ایرپورٹ کی حدود سے باہر ایرپورٹ ترمینل کی روشنیاں دوسری جانب رنوے پر کھڑے ایک بھاری بھرکم جہاز اور چھوٹے جہازوں کو نمائع کر رہی تھی یہ بڑا جہاز غالباً وہی کارگو تیارہ تھا جس نے مجھے لکڑی کے تابوت کے ذریعے یہاں پہنچایا تھا میں ابھی ناریل کے درختوں میں پہنچا ہی تھا کہ پیچھے الام کے آواز گنج اٹھی یہ آگ لگنے کا الارم تھا اس کے ساتھ ہی گاڑیوں کے دوڑنے بھاگنے اور موٹروں کی آوازیں آنے لگیں گودام کی آگ کو بچھانے کی کوششیں شروع ہو گئی تھی اتنی دیر میں مجھے یقین تھا کہ میرا کریٹ جل کر راک ہو گیا ہوگا اور ائرپورٹ کے حکام یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ کوئی باہر کا آدمی لکڑی کے ایک کریٹ میں چھپ کر وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے یہی میں چاہتا تھا میری دوسری کوشش یہ بھی تھی کہ کسی سیکیورٹی والے سے مجھ بھیڑنا ہو کیونکہ ایسی صورت میں میرے لیے اس کو ہلاک کرنا ضروری تھا اور اس کی لاش بھی کسی باہر کے تخریب کار کی موجود کی کا ثبوت مہیا کر سکتی تھی خدا کا شکر ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور میں ائرپورٹ کی حدود سے نکل کر ناریل کے جھنٹوں میں آ گیا اب میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا یہ درخت خدرو تھے اور ایک غیر ہموار میدان پر سے ہوتے سامنے والی پہاڑیوں کی ڈھلانوں تک چلے گئے تھے جہاز کی گھاس گھنی اور شبنمالوت تھی ناریل کے علاوہ دوسرے گنجان اور بڑے بڑے تنوں والے درخت بھی اگے ہوئے تھے یہاں حبس گودام کی فضاء سے زیادہ تھا موسم گرم تھا مجھے پسین آ گیا مجھے نہ تو یہ معلوم تھا کہ ان پہاڑوں کی دوسری جانب کیا ہے اور نہ یہ بات واضح تھی کہ مجھے رات کہاں بسر کرنی چاہیے میں ناریل کے درختوں سے گزرنے لگا یہ ٹیڑھے تنوں والے درخت ساتھ ساتھ اگے تھے اوپر ان کی شاخیں ایک دوسری سے مل گئی تھی گھاس پر جگہ جگہ ناریل گرے ہوئے تھے میں نے ایک ناریل کو دوسرے ناریل پر مار کر توڑ ڈالا کچھ پانی بہہ کر باہر نکلا باقی پانی میں نے پیا اور اس کا گودہ کھرچ کر تھوڑا سا کھایا اور پھر آگے چل پڑا جزائر انڈیمان شاید ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے اجنبی ہوں میں ان کی اطلاع کے لیے ان جزائر کا تھوڑا سا تعرف کروانا ضروری سمجھتا ہوں یہ جزائر دو سو جزیروں پر مشتمل ہیں اور بھارت اور برما کے درمیان خلیج بنگال میں واقع ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور ان کا رقبہ بیس مربع میل سے زیادہ نہیں ہے ان جزیروں میں شروع حصے بھارتی حبشیوں کے چار جزیرے آباد ہیں یہ لوگ پستاقت، سیاہ فام اور اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی جنوب مشرقی ایشیا میں آباد تھی انڈیا پر اپنا تسلط جمانے کے بعد انگریزوں نے ان جزائر پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور یہاں خطرناک سیاسی اور جرائم پیشہ قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا یہ جزیرے ان دنوں کالے پانی کے نام سے مشہور تھے یہاں کے حبشی باشندوں کی تعداد پہلے بہت زیادہ تھی مگر اب گھڑتے گھڑتے چھ ساڑھے چھ سو رہ گئی تھی موسلہ دھار بارشوں اور تیز مونسون ہواوں کی وجہ سے یہاں کا سمندر ہر وقت بپرا رہتا ہے کسی زمانے میں یہ جزیرے ملائی اور چینی بحری قذاقوں کی عام آجگاہ تھے ناریل کے درختوں سے گزرتا ہوا میں پہاڑی کی جڑھائی چڑھنے لگا ایک حقیقت سے میں پوری طرح باخبر تھا کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ اسرائیلی فوجیوں کے زیر تسلط ہے اور ظاہر ہے کہ اس جزیرے کے جنگل میں یہاں کے مقامی جنگلی حبشی باشند نہیں ہوں گے ان کے جگہ ممکن ہے کہ یہاں برمی سیلونی یا بھارتی مزدور جنگل میں درختوں کی کٹائی وغیرہ کا کام کرتے ہوں اور انہیں ائرپورٹ کی طرف آنے کی بالکل اجازت نہ ہو اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہودیوں نے یہاں اپنے آدمی کام پر لگا رکھے ہوں ابھی تک مجھے گودام کے آس پاس جن لوڈروں یا مزدوروں کی باتیں سنائی دی تھی وہ یہودی ہی تھے اور عبرانی میں بات کر رہے تھے ابھی تک میں نے جہاں کسی آدمی کو نہیں دیکھا تھا گمان غالب تھا کہ چونکہ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے دوستانہ مراسم ہیں اور بھارت نے خصوصی رعایت کے ساتھ یہ چھوٹا سا جزیرہ کسی سیاسی مسلحت کی بنا پر اسرائیل کو دے رکھا تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں بھارتی مزدور یا فنی ماہرین بھی کام کرتے ہوں یہاں کے جزیروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی یہ مسلمان ان عرب تازیروں کی نسل میں سے تھے جو آٹھ سو اکتر اسوی میں یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور جنہوں نے یہاں اپنی تجارتی چوکیاں قائم کی تھی ان کے زبان ایسی تھی کہ اس میں ملائی چینی تمیل زبان کے علاوہ عربی کے الفاظ بھی شامل تھے یہ باتیں مجھے پہلے ہی سے معلوم تھی لیکن میں جس جزیرے کی پہاڑی عبور کر رہا تھا اس جزیرے میں یہودی کسی جزیرائی مسلمان کو رکھنے کا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے یہودیوں کو اپنے جزیرے میں کسی مسلمان کی موجودگی کیسے گوارہ ہو سکتی تھی انہی خیالات میں ڈوبا میں پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا میں نے پستال جیب میں رکھ لیا تھا دوسری طرف ایک چھوٹا سا جنگل تھا جہاں ایک جگہ مجھے روشنی جھل ملاتی دکھائی تھی اس چھوٹے سے جنگل کے پار ایک خلاسہ تھا جو یقیناً سمندر تھا اس خلا کے پار ادھر ادھر سیاہ دھبے نظر آئے جو چھوٹے چھوٹے ٹاپو یا جزیرے تھے میں وہیں جھاڑیوں کے پاس سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی وہاں ناریل کا ایک بھی درخت نہیں تھا سامنے کوئی باقاعدہ راستہ بھی اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا سوچنے لگا اس روشنی کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں ہو سکتا ہے یہ اسرائیلی ریجمنٹ کا آفس ہو کیونکہ مجھے یہی اطلاع دی گئی تھی کہ اسرائیلی فوج سارے جزیرے میں پھیل ہوئی ہے اور وہی وہاں کا انتظام و انسرام کرتی ہے بائیں جانب ایک نشے پر روشنیاں چل ملا رہی تھی یہ رہائشی کوارٹر تھے اور یہاں سیکیورٹی فورس یا فوج کا ریجمنٹل آفس بھی ہو سکتا تھا میں نے پیچھے گردن گھما کر دیکھا گودام کی آگ بجھا دی گئی تھی کیونکہ اس جانب سے کوئی ہلکا سا شولہ بھی اٹھتا دکھائی نہیں دے رہا تھا گاڑیوں کی دھیمی دھیمی آواز کسی وقت آ جاتی تھی رنوے کی چمکیلی پٹی مغرب کی طرف روشن مانگ کی طرح چلی گئی تھی ٹرمینل کی روشنی میں ایک دو جہازوں کے دھبے سے دکھائی دے رہے تھے بائے جانب والے نشیب کی روشنیوں میں ہی شاید اس قید خانے کی روشنی بھی تھی جہاں مصر میں متعین مرہوم پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا قید تھی اور جس کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جانا میرا مشن تھا اور اسی مشن کو لے کر میں یہاں آیا تھا اندھیرہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا یہ اتنا گہرا اندھیرہ تھا کہ دو گز کے فاصلے پر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے رات جنگل میں ہی کسی محفوظ مقام پر بسر کرنی چاہیے اور پھر دن کی روشنی میں اس علاقے کا سروے کرنا چاہیے کہ یہاں میرے مشن کی کامجابی کے کیا امکان ہے اور میں اپنے مشن کی ابتدا کہاں سے اور کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ سب سے پہلا مسئلہ میرا اس جزیرے میں اس حیثیت سے رہنے کا تھا کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میں ایجنٹ ہوں لیکن سوال یہ تھا کہ میں یہاں کس حیثیت سے رہ سکتا تھا یہ سوال مجھے کافی دیر تک پریشان کرتا رہا آخر میں وہیں شبنمی گھاس میں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر دراز ہو گیا نمدار شبنمی ہوا بوجھل تھی جو بڑی آہستگی سے چل رہی تھی فضا میں اب خنکی بڑھ گئی تھی شاید پہاڑی کی چوٹی کی وجہ سے خشکی میں اضافہ ہوا تھا کمانڈو مشن میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کمانڈو اپنے خفیہ مشن پر کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پہلے سے اپنا کوئی نہ کوئی ایجنٹ کسی بھیس میں موجود ہوتا ہے وہ اس سے رابطہ قائم کر لیتا ہے اور اسے ابتدائی سہولتیں مہیا کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا نہ صرف یہ کہ میرے لئے یہ علاقہ اجنبی تھا بلکہ سارے سیکٹر میں ہمارا کوئی ایجنٹ بھی نہیں تھا جس سے میں رابطہ قائم کر کے اس سے ابتدائی سہولت حاصل کر سکتا یہ ابتدائی سہولت کمانڈو مشن میں ابتدائی طبی سہولت کی حیثت رکھتی ہے اور کسی حد تک بہت ضروری سمجھی جاتی ہے صرف میرا تجربہ میرا حوصلہ اور ناموس وطن کے لیے جان پر کھیل جاننے کا جذبہ اور میرا خدا میرے ساتھ تھا پہاڑی کے اوپر اوس کچھ زیادہ ہی گر رہی تھی بھوکی وجہ سے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی وہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے سائے میں لیٹ کر مجھے کم از کم گرتی ہوئی شبنم سے ہی نجات مل جاتی پھر بھی میں اٹھا اور ڈھلان کی طرف اترنے لگا انتھیرے میں ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا ایک جانب ڈھلان پر مجھے کسی درخت کی چھتری سی نظر آئی اس قسم کے درمیان قد کا درخت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کوئی استوائی درخت تھا میں اس کے نیچے آ گیا یہاں ہلکی ہلکی گرمی تھی مجھے انتھیرے میں سامپ اور بچھو کا بھی خطرہ تھا میں نے زور زور سے گھاس پر پاؤں مارے کہ اگر سامپ یا بچھو وہاں کہیں چھپا ہوا ہو تو بھاگ جائے پھر میں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر لٹ گیا تھوڑی در بعد مجھے نیندہ گئی گڑ گڑا ہٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی پہلے تو نیند میں مجھے ایسا لگا جیسے کہ توپ نے گولہ فائر کیا ہو درخت سے نکل کر اوپر دیکھا تو ایک تیارہ تیزی سے میری سر کے اوپر سے گزر کر ائرپورٹ پر لینڈ کرنے جا رہا تھا اس کے دونوں بازگوں کی بددیاں جل بجھ رہی تھی آسمان کا رنگ زمرد جیسا تھا پاپ ہٹ رہی تھی میں نے ڈھلان کے نیچے دور اس روشنی کو دیکھا جو رات کو جھل ملا دی تھی روشنی ابھی تک اس طرح جھل ملا رہی تھی میں اس علاقے سے گھریز کرنا چاہتا تھا کیا معلوم یہ سیکیورٹی فورس والوں کی کوئی پوسٹ ہو میں تھوڑا سا زاویہ بدل کر ڈھلان پر نیچے اترنے لگا پہاڑیوں پر اترنا نسبتاً آسان ہوتا ہے میں بہت جلد پہاڑی کی ڈھلان سے نیچے اتر آیا اس علاقے کو وادی نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کھڑوں سے بھری ہوئی تھی اور زمین بھی اونچی نیچی تھی پاپ ہٹنے کے بعد کی پھیکی روشنی میں گھاس درخت اور کھڑ نالے نظر آنے لگے تھے کھڑ زیادہ گہرے نہیں تھے مگر ان کی دیواریں بلکل سیدھی تھی اور ان کے اندر گھاس پھوس اور جنگلی جھاڑیوں کی بھرمار تھی سال اور دہتار کے درختوں کے موٹے تنوں سے جنگلی بیلیں چمٹی ہوئی تھی ایک چھوٹا سا طلاب آ گیا میں وہاں رکھا کہ موہاں دھولو طلاب میں ہاتھ ڈالا تو پانی کے ساتھ کالی کالی موٹی موٹی دو جونکیں بھی ساتھا گئیں میں نے جلدی سے ہاتھ جھٹک دیا پھر پانی کو ادھر ادھر کر کے موہاں دھویا پیاس اتنی نہیں تھی لیکن بھوک بہت زیادہ لگی تھی اگرچہ کمانڈو تین تین چار چار روز بھوکا رہ کر گھاس پھوس پر گزارا کر سکتا ہے لیکن جہاں ناریل اور جنگلی شریفے کا درخت جتنا پیڑ لگا تھا میں نے اس کی شاخوں سے چھے ساتھ شریفے توڑ کر وہیں کھڑے کھڑے کھا لیے طبیعت سیر ہو گئی انڈیمان کے شریفوں کا سائز ہمارے ہاں کے شریفوں سے دگنا ہوتا ہے میری داری فرنچ کٹ تھی سر کے بال چھوٹے چھوٹے تراشے ہوئے تھے جیب میں انڈین کرنسی اور جرمن آٹومیٹک پسٹل تھا اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اپنے سگنل کوڈ مجھے زبانی یاد تھے میں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا دن کی روشنی بڑھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ زمین کا رنگ سیاہ تھا اور آس پاس چھاڑیاں بڑے بڑے ہاتھیوں کی طرح بیٹھی ہوئی لگتی تھی ہوا میں سمندری پانی کی بو تھی آسمان پر بادل کچھ زیادہ ہی جمع ہو گئے تھے اور لگتا تھا کہ بارش ہوگی بارش سے پہلے میں اس چھوٹے سے جنگل سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جانا چاہتا تھا مگر میں بے حد مہتاد بھی تھا اور چاروں طرف سے چوکننا اور ہوشیار تھا کیونکہ یہ کوئی غیر آباد جزیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا جنگل تھا کہ جہاں صرف چنگلی قبیلے کے لوگ ہی آباد ہوں یہ ایک طرح سے اسرائیلی فوجی علاقہ تھا اور کوئی تاجب نہیں تھا کہ انہوں نے جنگل کے باہر بارودی سرنگے زمین میں دبا رکھی ہوں بارودی سرنگے نہ بھی ہوں کسی نہ کسی گشتی پارٹی سے مڈ بھیڑ ہو سکتی تھی جس سے میں ہر حالت میں بچنا چاہتا تھا کیونکہ میں یہاں جان بوچ کر یہودی فوجیوں سے دو بدو مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا بلکہ مجھے چھپ کر یا بھیس بدل کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا اور وہ ٹارگٹ سونیا تھی سونیا جس کا باپ اس کی جدائی میں مر چکا تھا اور جس کی ماں اس وقت قاہرہ کے ہسپتال میں اپنی بیٹی کا تصور جمائے پڑی تھی سونیا ایک مدبر اور موزز پاکستانی سفارتکار کی بیٹی تھی جو عالی تعلیم یافتہ تھی نیوکلئر فیزکس میں ایم اے کرنے کے بعد وہ ڈاکٹریٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اغوا ہو گئی اور اسے اسرائیل پہنچا دیا گیا ادھیر عمر باپ یہودیوں کا تشدد برداشت نہ کر سکا اور جب غیر ملک کی دباؤ زیادہ ہوا تو یہودیوں نے سونیا کو انڈیمان کے اپنے زیر نگین بھارتی جزیرے میں پہنچا دیا مجھے اس روشن ذہن پاکستانی لڑکی کا سراغ لگا کر اسے دشمن کی قید سے نکال کر قاہرہ اس کی والدہ کے پاس پہنچانا تھا جون جون دن کی روشنی پھیل رہی تھی مجھے فکر دامنگیر ہو رہی تھی کہ مجھے کوئی دیکھنا لے کیونکہ وہاں جنگل میں لوگوں کی موجودگی کا امکان بہت کم اور جہودی سیکیورٹی فورس کے آدموں کی موجودگی کا امکان بہت زیادہ تھا بادلوں کی وجہ سے دن کی روشنی اتنی تیز نہیں تھی پھر بھی چونکہ جنگل چھدرا تھا اور درخت دور دور تھے اس لیے مجھے دور سے کوئی بھی کسی چوکی میں بیٹھا سپاہی اپنی دوربین کی مدد سے دیکھ سکتا تھا بادلوں میں دھیمی دھیمی گرج سنائی دینے لگیں پھر اچانک بارش شروع ہو گئی یہ جنوب مشرقی ایشیا کی جزیرائی بارش تھی کالے پانی کے جزیرے کی بارش جو بہت موسلہ دھار تھی میں بھاگ کر ایک گھنے درخت کے نیچے آیا اور اس کے تنے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اب میں وہاں رکا ہی تھا کہ میرے کانوں میں زوردار پھنکار کی آواز پڑی میں نے چونک کر اوپر دیکھا ایک بلا مبالغہ سات فٹ لمبا سامپ گردن نیچی کیے اپنا پھن اٹھائے میرے سر کے اوپر جھوم رہا تھا بارش تول کے خاموش فائر سے سامپ کو ہلاک کر سکتا تھا لیکن جس سامپ نے بے خبری میں مجھے دسا نہیں تھا بلکہ خبردار کیا تھا میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا بارش آدھ گھنٹے تک ہوتی رہی کھڑ نالوں میں پانی دھڑ دھڑانے لگا کئی درختوں کے نیچے پھر بھی میں پانی سے شرابور ہو گیا خدا خدا کر کے بارش رکی میں نے بشٹ اتار کر اسے نچوڑا اور چھٹک کر دوبارہ پہن لیا رات کو جب میں پہاڑی ڈھلان پر سویا تھا تو جنگلی مچھروں نے کٹ کٹ کر میری گردن کا برا حال کر دیا جگہ جگہ جیسے پھنسیاں نکل آئی تھی بارش کا پانی ان پھنسیوں پر پڑا تو حیرانی کی بات ہے کہ ان کی خارش جاتی رہی خدا جانے اس کالے پانی کی بارش میں کیا اثر تھا میں نے درخت کے نیچے سے نکل کر ارد گرد نگاہ دوڑائی میں ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا سامنے ایک جگہ سے دھوئیں کی پتلی سی لکیر درختوں کے اوپر اٹھ رہی تھی اونچے اونچے پہاڑوں کی دیوار کھڑی تھی زمین اونچی نیچی ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی جمع نہیں ہوا تھا میں نے یہی مناسب جانا کہ مجھے سمندر کی طرف نکل جانا چاہیے ہو سکتا ہے وہاں کچھ انڈین مچھیرے رہتے ہوں مجھے ایک فائدہ حاصل تھا کہ میں تمیل اور تلگو زبان بڑی روانی سے بول لیتا تھا میں نے تمیل ناڈو اور آنترہ پردیش میں اپنے کمانڈو مشن کے سلسلے میں کافی وقت گزارا تھا انڈیمان کے جزیرے بھارت کے مغربی ساحل کیرلا سے زیادہ دور نہیں تھے اور کیرلا میں یہ دونوں زبانیں بولی جاتی تھی اگر جہاں انڈین مچھیروں کو مچھلیاں پکڑنے اور اسرائیلی کمانڈو کو تازہ مچھلیاں مہیا کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہو تو لازمان یہ مچھیرے کیرلا ریاست کے رہنے والے ہوں گے اور میں ان سے گھل مل کر بات کر سکتا ہوں میرا رنگ جو کبھی کھلا کھلا ہوا تھا اب کافی سانولہ ہو گیا تھا جو مجھے کیرلا سٹیٹ کا رہنے والا ثابت کر سکتا تھا چنانچہ میں بلکل سامنے کی طرف چلنے لگا دو تن گھاٹیوں میں سے گزرنے کے بعد مجھے سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی سمندر زیادہ دور نہیں تھا خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک مجھے اسرائیلی سیکیورٹی فورس کا کوئی آدمی نہیں ملا تھا یہودی جزیرے کی سیکیورٹی کے بارے میں اس لیے بھی مطمئن تھا کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ ایک طرح سے ان کا اپنا جزیرہ تھا اور یہاں کسی طرف سے بھی کوئی باہر کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا ایک خدشہ تھا کہ سمندر میں یہودیوں کے گشتی ٹریلر چکرنا لگا رہے ہوں تاکہ کوئی باہر سے گشتی میں بھی جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں جو جو سمندر قریبا رہا تھا میں زیادہ محتاط ہو کر چلنے لگا تھوڑا دور چلتا اور پھر رک کر دائیں بائیں دیکھ لیتا آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے مگر بارش رکی ہوئی تھی ایک گھاٹی سے نکل کر باہر آیا تو سامنے ایک چانب ناریل کے درختوں کی پٹی دور تک چلی گئی تھی اور دوسری چانب خجور کے بے شمار درخت اگے ہوئے تھے ان کے درمیان میں سے دور سمندر کا تھوڑا سا ساحل دکھائی دے رہا تھا خجور کے درختوں کی کاشت یہاں پہلے پہل آٹھویں صدی اسوی میں عرب تاجرونے کی تھی میں خجور کے درختوں کے نیچے آیا تو گھاس پر زرد اور سنہری رنگ کی کتنی ہی خجوریں پڑی تھی جلدی جلدی کچھ خجوریں کھائیں اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا درختوں کی اوٹ لیتا سمندر کی طرف چلنے لگا سمندر کا کنارہ خالی تھا میں ابھی درختوں کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا میں نے دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں ان درختوں اور سمندر کے درمیان ریت کی مٹی دور تک چلی گئی تھی اور آگے جا کر بائیں طرف گھون گئی تھی بھورے رنگ کی چٹانے ساحل کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سمندر سے نکلی ہوئی تھی کچھ چٹانے سمندر سے باہر بھی تھی جن کے زیری حصے کو سمندر کی لہریں آہستہ سے چھو کر واپس چلی جاتی سمندر چڑا ہوا تھا اور لہروں کا ہلکہ ہلکہ شور مسلسل پیدا ہو رہا تھا یہاں ساحل پر کسی بھی مچھرے کی کشتی نظر نہ آئی کہیں کوئی جھونپڑا بھی بنا ہوا نہیں تھا ساحل بلکل ویران تھا سمندر میں بھی دور تک کوئی کشتی یا کسی ماہیگیر کی کشتی دکھائی نہیں دے رہی تھی میں درختوں سے نکل کر ساحل پر نہیں جانا چاہتا تھا ابھی تک صورتحال واضح نہیں تھی ہو سکتا ہے کسی طرف سے کوئی یہودی میرین سیکیورٹی کی کشتی وہاں اچانک نکل آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور کسی چٹان پر کوئی اسرائیلی سپاہی اوبزرویشن پوسٹ پر دوربین لگائے بیٹھا ہو میں بڑی آسانی سے اس کے نشانے کی زد میں آ سکتا تھا کیونکہ میرا لباس ماہیگیروں جیسا نہیں تھا میں درختوں کے نیچے ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا میں جس زاویہ سے بیٹھا تھا وہاں سے ایک طرف سے جنگل اور دوسری جانب سمندر کے ساحل مجھے صاف نظر آتے تھے جنگل میں کوئی ایسی پگڑنڈی بھی نہیں ملی تھی جس سے اندازہ لگایا جاتا کہ یہاں سے آدمیوں کا آنا جانا ہوتا ہوگا درختوں میں جگہ جگہ گھاس اور خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی کچھ دیر وہاں بیٹھ رہا پھر خیال آیا کہ جنگل کے اندر ہی اندر سے ساحل کے ساتھ ساتھ چل کر دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہیں چنانچہ میں درختوں کے نیچے ہی نیچے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب مشرق کی طرف چل پڑا ادھر جزیرے کا مشرقی ساحل تھا راستے میں مجھے دو تین سام بھی نظر آئے مگر میں ان سے بچ کر نکل گیا ایک جگہ دلدل میں گرتے گرتے بچا درختوں پر کبھی کبھی کوئی پرندہ اچانک بول کر مجھے چونکا دیتا اب ساحل پر بائیں جانب سمندری چٹانے خال خال ہی باقی رہ گئی تھی ایک جگہ میں سال کے درخت کے پیچھے سے نکل کر آیا تو اچانک میری نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو درختوں کے بیچ میں بنی ہوئی تھی اس کے باہر ایک طرف پتھروں کو جوڑ کر چولہ بنایا گیا تھا اور کونے میں ناریلوں کا ڈھیر پڑا تھا جھونپڑی کا ناریل کی شاخوں سے بنا ہوا دروازہ کھلا تھا میں وہیں بیٹھ گیا اور غور سے جھونپڑی کو دیکھنے لگا یہاں کوئی رہتا تھا مگر اس وقت وہ وہاں نہیں تھا میں جھونپڑی کی طرف جانے کا سوچی رہا تھا کہ گھر 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 کی آواز آنے لگی یہ موٹر بوٹ کی آواز تھی موٹر بوٹ سوائے اسرائیلی سیکیورٹی فورس کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی میں نے سمندر کی طرف دیکھا یہ نیلے اور سفید رنگ کی گشتی موٹر بوٹ تھی جس کے مسطول پر کوئی چھنڈا نہیں تھا دو میرین سپاہی مجھے گشتی کے سامنے کے رخ پر کھڑے نظر آئے ان کے ہاتھوں میں سٹین گننے تھی یہ کمبخت ادھر کہاں سے چلے آ رہے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ راؤنڈ پر ہوں اور یہاں سے گزر جائیں مگر موٹر بوٹ میرے بالکل سامنے آ کر سمندر میں رکنے لگی اب تو مجھے پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ جھونپڑی ان لوگوں کا ڈمپ تو نہیں اور وہ ادھر ہی تو نہیں آ رہے میں پیچھے کی طرف دوڑا درخت پر چڑھتے ہوئے میں دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ اتنی دیر میں اسرائیلی سیکیورٹی گارڈز موٹر بوٹ سے کود کر ساحل پر آ چکے تھے اور مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں تھے میں نے آفیت اسی میں جانی کہ وہیں کسی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ جاؤں چنانچہ میں گھنی جھاڑی کے پیچھے سمٹ سمٹا کر چھپ گیا اور شاخوں کو ذرا سا پیچھے کسکا کر موٹر بوٹ کو دیکھنے لگا دو گارڈز جنہوں نے نیلی وردی پہن رکھی تھی پانی میں سے شڑاپ شڑاپ کرتے جنگل والی چھومپڑی کی طرف پڑھے میں نے پسٹول نکال لیا قدرتی طور پر میں یہ سمجھا کہ انہیں میرا پتہ چل گیا ہے اور وہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے نشانے کی ضد میں لے لیا لیکن وہ سیدھے چھومپڑی کی طرف آ گئے میری نگاہ پیچھے موٹر بوٹ کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں دو گارڈز نے ایک دبلے پتلے آدمی کو جس نے صرف ایک دھوتی پہن رکھی تھی پکڑ کر موٹر بوٹ کے سرے پر کھڑا کر دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ رہے تھے اتنی دیر میں دوسرے گارڈز چھومپڑی کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک جیپ سے پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر چھومپڑی کے دروازے پر شاید پیٹرول چھڑکنے لگا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا دوسرا سپاہی آگے بڑھا اور اس نے ایک خوشک جھاڑی کو آگ لگا کر اسے چھومپڑی پر پھینک دیا دیکھتے ہی دیکھتے چھومپڑی کو یہ دروازے نے آگ پکڑ لی اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگی وہ تیزی سے موٹر بوٹ کی طرف مڑ گئے موٹر بوٹ پر جو گارڈز موجود تھے انہوں نے چھومپڑی کو جلتے دیکھا تو دبلے پتلے دھوتی پوشت سیاہ فام آدمی کو سمندر میں دھکا دے دیا اس بدنصیب کی ایک ہلکی سی چیخ فضا میں بلند ہو کر سمندر میں اس کے ساتھ ہی ڈوب گئی چھومپڑی دھڑا دھڑ جل رہی تھی شولوں کی گرمی مجھ تک آ رہی تھی میں ذرا پیچھے ہٹ گیا آگ لگا کر جانے والے گارڈز اب موٹر بوٹ پر سوار ہو چکے تھے یہ لوگ موٹر بوٹ کے عرشے پر سامنے کی جانب کچھ دیر کھڑے سمندر کو غور سے دیکھتے رہے پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا پھینکہ ہوا آدمی ڈوب گیا ہے تو موٹر بوٹ کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ آہستہ سے ایک چکر کاٹ کر جدر سے آئی تھی ادھر کو روانہ ہو گئی چھومپڑی تو جل چکی تھی اب اس کے اوپر والے درخت نے آگ پکڑ لی تھی جب موٹر بوٹ جزیرے کا موڑ گھوم گئی تو میں درختوں کے پیچھے سے تیزی سے نکل کر سمندر کی طرف دوڑا اور پانی میں کود گیا جس آدمی کو یہودی گارڈز نے سمندر میں پھینکا تھا وہ کوئی ہندوستانی تھا میں جنوبی ہند کے رہنے والے ہندوستانی کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا تھا ضرور یہ ہندوستانی ان اسرائیلی افسروں کا ملازم تھا جس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس کی چھومپڑی میں آگ لگانے کے بعد اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا اس ہندوستانی کو اگر میں سمندر سے نکال لیتا تو یہ میرے کام آسکتا تھا یہی وہ خیال تھا جس نے مجھ سے سمندر میں چھلانگ لگوائی میں سمندر میں غوتہ لگا کر نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا یہاں سمندر زیادہ گہرا نہیں تھا میں نے بدنصیب آدمی کو سمندر کی تہمے ریت اور سمندری گھاس میں اس طرح پڑے دیکھا کہ اس کا سر جھاڑیوں میں علچہ ہوا تھا میں نے تیزی سے اس کی گردن کو جھاڑیوں سے باہر کھینچا اور اسے دھکیلتا ہوا اوپر کی طرف اٹھنے لگا بہت جلد اسے سطح پر لے آیا مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ مر نہ گیا ہو مگر وہ زندہ تھا اس کا جسم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا میں اسے کھینچتا ہوا ساحل پر لے آیا اور پھر اسے آن تھا لٹا دیا اور اس کی کمر پر بیٹھ کر زور زور سے دبانے لگا کہ سمندر کا پانی اس کے میدے اور پھیپڑوں سے نکل جائیں پھر اسے گھسیٹ کر درختوں میں لے گیا جھومپڑی کے بعد کھنا درخت بھی تھوڑا سے چل گیا تھا آگ کے شولے بچ چکے تھے اور اب جھومپڑی اور درخت میں سے صرف دھوان ہی اٹھ رہا تھا ہندوستانی کی عمر پچاس سے کچھ اوپر ہی تھی رنگ سیاہ تھا اور رخصاروں کی ہڈیاں اوپری ہوئی تھی سر کے خشخشی بالوں میں سفید بال بھی تھے جنوبی ہند کی عورتوں اور مردوں کے بال بہت دیر بعد جا کر سفید ہونا شروع ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کی خوراک میں مچھلی اور خاص طور پر ناریل کے تیل کا استعمال ہے ناریل کا تیل نہ صرف یہ کہ وہ اپنے سر پر لگاتے ہیں بلکہ اسے کئی طرح سے کھاتے بھی ہیں میں نے اسے جھاڑیوں کے درمیان غاس پر لٹا دیا وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے آنکھیں پوری طرح سے کھولے مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا میں نے اس دوران میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھول ڈالیں میں نے تمیل زبان میں کہا انہوں نے میرے سامنے تمہیں سمندر میں گرائے تھا پھر جب وہ چلے گئے تو میں پانی میں کود گیا اور تمہیں نکال کر لے آیا مجھے تمیل میں بات کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا دبصم ابرہ اس نے بھی تمیل میں مجھ سے پوچھا کہ میں وہاں کیسے آگیا ہوں اور یہ کہ اس نے پہلے مجھے وہاں کبھی نہیں دیکھا میں نے جوابا کہا تمہاری طبعہ ٹھیک ہو جائے پھر میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا اس نے جلی ہوئی جھومپڑی کے پیچھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پیچھے ایک درخت کے ساتھ مٹی کی ایک ہنڈیا لٹک رہی ہے وہ لے آؤ میں اٹھ کر جھومپڑی کے پیچھے گیا دیکھا کہ درخت کی شاخ سے ایک چھینکہ بندہ ہے اس میں مٹی کی ایک ہنڈیا رکھی ہے اس کے اوپر پلاسٹک کا ایک پرانا مگ پڑا تھا میں ہنڈیا اٹھا کر اس آدمی کے پاس لے آیا اس نے کہا اس میں تاڑی ہے ایک مگ نکال کر مجھے پلاؤ اور تم خود بھی پیو میں نے جلدی سے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر تاڑی کا مگ بھر کر اسے دیا اور کہا کہ میں تاڑی نہیں پیتا وہ غٹا غٹ سارا مگ پی گیا مگ گھاس پر رکھ دیا اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور گردن کھما کر بڑی حسرت سے اپنی جلی ہوئی چھومپڑی کو تک رہا تھا پھر گہرا سانس بھر کر بولا انہوں نے میری چھومپڑی کو بھی آگ لگا دی میں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے میری قدر نہیں کی اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور دیوانا وار چھومپڑی کے طرف بھاگا میں بھی اس کے پیچھے لپکا چھومپڑی میں ابھی تک دھواں نکل رہا تھا اور آگ دبی ہوئی تھی میں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا کیا کر رہے ہو اب یہاں کیا رکھا ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا میری ایک ہی جوان بیٹی تھی جو مردہ بچے کو جنم دے کر مر گئی جب میں یہاں آیا تو اس کا لکڑی کا چھوٹا سا بکس اپنے ساتھ لے آیا تھا اس بکس میں وہ اپنا کنگھی سرما رکھتی تھی اس جلوطنی میں وہی بکس میری بچی کی آخری نشانی تھی جو مجھے اس کی یاد دلائی کرتی تھی وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی ہوگی اور وہ میرے بازوں میں مو چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا کہ اسے یہ سزا کس لیے دی گئی تھی وہ دھوان دیتی جھونپڑی کے سامنے جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گیا اور مختصر لفظوں میں اس نے اپنی جو کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ وہ تمیل نادو کے زلہ مجورہ کے ایک ساحلی گاؤں کا رہنے والا تھا اس کا نام ونکٹار ایڈی تھا اس کی شادی اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے ہو گئی شادی کے بعد وہ انڈین فوج میں لانگری کے طور پر بھرتی ہو گیا کیونکہ وہ کھانا بڑا اچھا پکا لیتا تھا اس کے ہاں صرف ایک بچی ہوئی جس سے اسے بہت محبت تھی اس کی بیوی بس کے ہاتھ سے ممر گئی اس نے دوبارہ شادی نہ کی اور بچی کو پال پوسٹ کر بڑا کیا اور پھر اس کی شادی کر دی لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے پہلے مردہ بچے کو جنم دینے کے ساتھ ہی مر گئی یہ فوج سے ریٹائر ہو چکا تھا بچی کی موت کے صدمے نے اسے نٹھال کر دیا وہ اس کے سرما کنگی والے لکڑی کے بکس کو لے کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں اپنی بچی کا نام لے کر اس سے خیال ہی خیال میں باتیں کرتا اس کا جی اپنے گاؤں سے اچاٹ ہو گیا تھا اس اسنا میں کالے پانی کے اس چھوٹے سے جزیرے کو ایک خفیہ سمجھوتے کے تحت بھارت نے اسرائیل کے حوالے کر دیا ان یہودیوں نے جزیرے پر کام کرنے کے لیے کچھ تمل اور ملیالی باشندے بھرتی کیے وینکٹا ریڈی بھی بھرتی ہو کر کالے پانی کے اس جزیرے میں آ گیا یہودیوں نے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو ادھےڑ عمر کے تھے اور جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ان کو بھاری تنخواہ کی پیشکش کی گئی تھی اور پوشیدہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط کروالیے گئے تھے کہ وہ پندرہ برس سے پہلے جزیرے سے واپس اپنے وطن نہیں جا سکتے اس لوٹ میں اکثریت ایسے ادھےڑ عمر تمل باشندوں کی تھی جو یا تو اپنے وطن میں کسی وجہ سے رہنا نہیں چاہتے تھے ان کا جیو چاٹ ہو گیا تھا اور یہاں پھر ایسے جرائم پیشہ لوگ تھے جن کے پیچھے ہر وقت پولیس لگی رہتی تھی اسرائیلیوں نے بھارتی حکام کو ان لوگوں کی پوری لسٹ مہیا نہیں کی تھی جرائم پیشہ لوگ یہاں آ کر بڑے خوش تھے کیونکہ انہیں اچھی تنخواہ کے علاوہ پیٹ بھر کر چاول اور مچھلی کھانے کو ملتی جب یہ تمل ادھےڑ عمر اپنی کہانی سنا چکا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا میں اسے سمندر میں ڈبو دیا گیا اس نے میری طرف اپنی سیاہ ہلکوں والی زرد آنکھوں سے دیکھا اور بولا میں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی کیونکہ اب میرا جی یہاں سے اچھاٹ ہو گیا تھا میں اپنے گاؤں کی زمین پر جا کر مرنا چاہتا ہوں پھر وہ جلی ہوئی جھومپڑی کے طرف ٹک ٹکی باندھے بولا میں اسی مکان میں اپنے پران چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں میری آنکھوں کے سامنے میری بچی نے دم دوڑا تھا میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ ان لوگوں سے اجازت لے کر اپنے وطن نہیں جا سکتا اس نے سر کو آہستہ سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا یہ لوگ کسی بھی ہندوستانی کو یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دیتے ہماری حکومت نے ان یہودیوں کو یہ ٹاپو کیوں دے رکھا ہے اس کی ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آسکی ان لوگوں نے یہاں اپنے قیدی رکھے ہوئے ہیں ایک جگہ سنا ہے کہ یہ ایٹم بم بھی تیار کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے